ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لال غلے میں زیادہ شاعری ہونے لگی تھی حشر دیکھ لیا آپ نے تو رہنے دیجئے شاعری کو شاعری یہ جگہ اور اب تو فیض کی شاعری ہے باقی سب بے گار ہے ناظیم جلسہ میرے عزیز ڈاکٹر شمشدین میرے سامنے تشریف فرما اس سمینار کے بندوبین شرکہ مجھے بہت عزیز میرے طلبہ و طالبات ڈاکٹر اکبر ڈاکٹر انزر اور اس سمینار کے روح روان اور سی پی ڈی ایم ٹی کی ڈائریکٹر میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر سمیسی دیقی صبح کے پہلے اجلاس میں استطاعی اجلاس میں ہونڈرمیل وائس ٹرانسلر صاحب نے بہت اندہ تقریر کی اس لیے کہ اردو کی تدریس کے اصلی تقاضے میرا جی چاہتا تھا کہ میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے کروں لیکن وقت کی تنگی ہے اور آپ سب کو جانا ہے صبح سے آپ جمع ہوئے ہیں یہاں پر تو میں لمبی چھوڑی گفتگو آپ سے نہیں کرنا چاہوں گا لیکن جی چاہتا تھا کہ اس موضوع پر ذرا سا کھل کر اور وسط کے ساتھ گفتگو ہو سب سے پہلے تو میں ڈائریکٹر پروفیسر سمی کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ سی پیو ڈی ایم ٹی میں ان کے تقرر کے بعد سے سی پیو ڈی ایم ٹی نے کا گڑائی لی ہے اور یہاں اب اس طرح کی سیمینار اور اس طرح کی تقریبات کا انعقاد بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ انظر پہلے بھی تھے اکبر پچھلے برس کئی دو تین برس پہلے یہاں آ گئے تھے لیکن ہوتا کیا ہے کہ لیڈرشپ کوالیٹی کی ایک اہمیت ہوتی ہے اپنی جگہ ادارے دیواروں دروازوں کھڑکیوں اور چھتوں کا نام نہیں ہوتے ادارے اداروں کی پہچان ہوتی ہے شخصیتوں سے اور شخصیتیں ان اداروں کو تکمیل کے مراحل تک لے جاتی ہیں پروفیسر سمی کی یہاں آمد بہت خوش آئند ہے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں انہیں کہ وہ آگے بڑھیں اس لیے کہ اردو کی تدریس تدریس کے جو مسائل ہیں وہ آج کے زمانے میں بھی مو پھاڑے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کھڑے ہیں بلکل اور اصری تدریس کے جو تقاضے ہیں ان کی بھی اپنی اہمیت ہے اس لیے کہ ہمیں وقت کے ساتھ بدلنا ہے صبح جب آنریبیل وائس شانسلر صاحب تقریر کر رہے تھے تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ ان کو مبارک بات دون سمی کی تقرر کے لیے کہ پروفیسر سمی کا جو تقرر انہیں کیا ہے ان کی نظر پہچانتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں اس لیے کہ ایک استاد کا تقرر بڑی مزیدار بات انہوں نے کہی پروفیسر شاہی جمیل صاحب نے یوم تاسیز کے اندر کہ ایک پروفیسر کا تقرر اگر یونسٹی میں ہو تو چار پانچ سال میں اپنا ٹائم پورا کر کے نکل جاتا ہے لیکن ایک استاد پروفیسر کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اس لیے تیس پہنتیس پچیس تیس برس یونسٹی کے اندر رہنا ہوتا ہے بارال اور دوسرا جو حصہ تھا اس سمینار کا صبح کے اجلاس کا وہ میرے سینئر رفیق اکار پروفیسر نصیب الدین فریض کا قلیدی خدبہ تھا اور مجھے یہ احساس ہے کہ وہ قلیدی خدبہ صبح کے اجلاس میں ہی ہونا چاہیے تھا لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے ہمیں اپنے پروگرام میں تو دلی کرنی پڑتی ہے اور میں نے بعد میں نصیم صاحب کو معارک بات دی کہ ایک سٹرم پور پیپر جس طرح لکھا جاتا ہے قلیدی خدبے کی شکل میں نصیم صاحب نے ورنہ میں ان کے جانے کے بعد موجود نہیں ہمارا ہمارے سوسائیٹی ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ تُو برا حجی ہو گئے ہیں مندرہ حجی ہو گئے ہیں میں تمہیں حجی کہوں تم مجھے حجی کہوں اور پیٹ پیسے تو سوالیں نہیں پیدا ہوتا ہے کسی کے بارے میں اچھے کلمات کہنے کا عجیب و غریب بات ہو گئی ہے لیکن مجھے تو ہمیشہ سے رخ کے خلاف تیرنے میں مزہ آتا ہے اور میں وہی باتیں کہتا ہوں جو میرے دل میں ہوتی ہیں جو میری زبان پر آتی ہیں نظیم صاحب نے بہت امدہ اس لئے کہ دو چیزیں تھیں یہ اردو کی تدریس کے اثری تقاضوں کے حوالے سے اس لئے کہ استاد 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 اور شاگر یعنی teacher اور taught دو بنیادی چیزیں ہیں یہ کھڑکیاں دروازے یہ hall نہیں ہیں یہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے جس کی جیم میں چار پیسے ہیں لیکن طلبہ اور استاد کا رشتہ مجھے بتا رہے تھے مجھے میں جانتا تھا کہ وہ جس college کے تربیہ دیافتہ ہیں جس اسکول سے وہ انگلوروک سے پڑھے میں ہیں اتواق سے میرا بھی گزر اس طرف سے ہوا ہے اور میں نے ان ایسا تضا کو دیکھا ہے میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ اس انگلوروک سکول میں پڑھانے والے ایسا تضا چاہے غلامت علمی صاحب تھے چاہے فرغت کاکور بھی صاحب تھے بڑے بڑے پروفیسر یونیورسٹی کے ان کے سانے پانی بڑھتے تھے فرغت صاحب جب شیر کی تشریح کلاس کے اندر کیا کرتے تھے تو مجسم تصویر بن جاتے تھے شیر کی بلکل اور وہ شیر آج تک نہیں بھول پاتے ہیں استاد کا جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے طالبین کی لائف پر وہ قابل دید ہوتا ہے میں اپنی زندگی میں بہت تھک ہار گیا تھا ایک بار اور بڑا میں نے ایک شکایتی خط اور استاد محترم پروفیسر خمر رئیس کو لکھا اس کے جواب میں ان کا خط آیا کہ تم امیراللہ خان شاہین کے شاگیرد ہو یعنی تم میرا سودھ ہو اور میں ادب کا سہوکار اور سہوکار کو اصل سے زیادہ سودھ پیارہ ہوتا ہے جب تصور کیجئے کہ استاد کے لبولہجے میں کون بول رہا تھا یہ کون کہانی کار ہے کون افسانی کار ہے اردو کا پریمچن پریمچن کے افسانے کے یہ جملے ہیں ذرا تصور کیجئے کہ میں اتنے برس گزر گئے آج کہاں سے کہاں آ گیا ان کے قدموں میں بیٹھنے والا لیکن ان الفاظ کو اس جملے کو میں آج تک فراموش نہیں کر سکا اس لئے کہ استاد تو وہ ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ قادہ اور لے دوڑی کے اس زمانے میں اب کسی کے پاس ٹھہر کر سوچنے کی فرصت ہی نہیں شاگرد بھی اب ایسے ہیں جو استاد سے اس طرح جوڑ کر نہیں رہتے اس لئے کہ یہ پوسٹ موڈرنیزم کا زمانہ ہے سمی صاحب یہ گلوبل ولیج میں تبدیل ہوتی ہوئی دنیا ہے لیکن پڑوسی قیل نہیں کہ برابر والے مکان میں برابر والے فریڈ میں کون رہ رہا ہے اس کے کیا مسائل ہیں میں بڑی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا تھا لیکن وہی بات ہے کہ وقت ذرا سا کم ہے بہت کم ہے لیکن یہ پانچ مقالے پڑھے گئے آج کے سیشن میں میں آخری مقالے سے اور میری بات کسی کو ناغوار ہو تو برا منت پانیے گا خدا کے لئے اس لئے کہ میرا دل بالکل اس طرح نہیں ہے کہ میں کسی سے کچھ کہوں میں آخر سے شروع کروں گا ڈاکٹر شیخ جمیل صاحب سے شیخ جمیل صاحب آپ کا مقالہ حضور کے مدائش اور یہ میرے ڈاکٹر شمشدین بار بار کہہ چکے تھے ہم لوگ مسائل کی بات کر رہے ہیں امکانات کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جو تقاضی ہیں بار بار انہوں نے دورا اور مجھے بھی بات کا شدت سے احساس ہے کہ امکانات پہ غور نہیں کیا ہم نے کہ جو ہمارے مسائل تو ہمارے سب کے سامنے ہیں لیکن امکانات کیا ہیں کہ ان مسائلی کا حل کیا ہے ہمارے پاس وہ بہت کم طریقے سے ہوا شیخ عرفان جمیل صاحب اردو جیسے کہا گیا کہ مدارس اور اسکول کے درمیان کہیں آپ کی گفتگو آپ نے مدارس کا مطلب یہاں اسکول سے ہی لیا اس لئے کہ فیل کی میدان کی کمی وہیں کھلتی ہے مدارسوں میں تو کہاں میدان کی کمی ہوتی ہے ایک آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے مقالے سے دیکھیں میں علاقائیت کے اثر کو سے انکار نہیں کر رہا ہوں سوہ بھی آنڈریبیل بیسی صاحب نے اس طرح اشارہ کیا تھا کہ جب ہم اردو پڑھیں تو ہمیں علاقائیت کے اثرات کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے کہ جو سٹنڈرڈ اردو ہے جو میاری اردو ہے اس کی گزارش ہے کہ جو ہے تو اسے نکال دیں گر آپ تو سات منٹ کم ہو جاتے آپ کے مقالے یہ آپ نے پچیس منٹ نے مقالہ پڑھا ہے اور یہ جو ہے تو جو ہے آپ نے تقریباً 51 مرتبہ استعمال کی ہے آپ نے گفتگو کے اندر آپ ذرا سوچیں آپ کی لیکچر کے اندر اگر بچے یہ جملہ بار بار سنتے ہوں گے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی ذرا سوچ کے دیکھیں آپ بھائی میں تو میں ذرا صاف آدمی ہوں ہے نا اور بھائی دیکھئے ان سارے مقالوں میں کسی کی طرح بشارہ نہیں کر رہا ہوں زبان و بیان کی معمولی اغلاد ان سے صرف نظر کرتے ہوئے بہت معمولی سی بات ہے تختہ سیاہ کوئی چیزیں تختہ سیاہ یا اس طرح کی چیزیں معمولی سی باتیں ہیں یہ اس سے علاوہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی مقالے لکھنے کے اندر بہت محنت آپ نے کی ہے مقالے مقالے لکھنے کے اندر کہ جیسے شیخ مجیب صاحب تھے مالے 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 گاؤں والے اردو تدریس کے اسری تقاضے اور مولین کی وزلتی ہوئی ذمہ داریاں یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے یعنی کہ اردو تدریس کے اسری تقاضے کیا ہے اس لئے کہ میں ہمیشہ سے یہ مانتا رہا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ اردو والے کو اردو کو تباہ و برباد کرنے میں اس صوبے نے بڑا کارہ بڑا کارنمائیں انجام دیا ہے جو اردو کا گھر کا آیا آتا تھا مجھے شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے اتر پردیش ان لوگوں نے اپنے گھروں سے اردو کو خدیر دیا جب میرے سامنے کتابوں میں جملہ آتا تھا کلاس کے اندر کہ زبان تو ان کے گھر کی لونڈی تھی تو مجھے غصہ آتا تھا چڑھ ہوتی تھی مجھے زبانیں لونڈیاں نہیں ہوتی زبانیں مائیں ہوتی ہیں انہیں سرماتھے پہ رکھا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ زبان زبانیں لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں ان کو زبانیں مائیں ہوتی ہیں جب یہ تصور پیدا ہوگا آپ کے آئے کہ زبان ماں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ زبان کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر کیسا پیدا ہوگا انہوں نے اپنے گھروں سے اردو کو وہ بس اپنے شینقاب کی درستگی کو سینہ بھلا کے سارے ہندوستان میں گھومتے رہے اور انہوں نے اردو کے دروازے اپنے گھروں کے بند کر لیا اردو کے اوپر اردو کو نکال دیا انہوں نے اپنے گھروں سے اردو کو ایک تحریک کی ضرورت ہے ایک ایسے مومنٹ کی ضرورت ہے اردو کو جو ہماری شناخ کا منظر نہ متیار کر سکے یہ کام مہاراست میں ہوا بہت بڑی تعداد میں ہوا اور سب سے زیادہ پرویسر عبد المغنی تھے بیہار میں انہوں نے اردو کو ایک تحریک کی شکل دے دی آپ ہی دیکھئے کہ آج میں میں پچھلے دنوں کسی سے بتا رہا تھا کہ میرے میری نگرانی میں ایک کام ہوا پانچ ناول نگاروں کے ناولوں کا تجزیہ میں نے کروایا تھا پی ایج ڈی کا کام تھا تو اس میں غزنفر تھے اس میں زوکی تھے اور اس میں اور پانچ لوگ تھے گل ملا کے تو جو ممتہین آئے تھے انہوں نے کہا کہ فاروق صاحب پانچ لوگوں میں سے ایک نام کوئی غیر بیہار کا بھی رکھ لیتے ہیں بس ہم خدا کی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ پانچوں بیہاری ہیں میں بیہار مہاراست اتر پردیش کھوں سوچوں مجھے سوچنا چاہیے کہ اردو کا آدمی ہے جہاں کبھی آدمی ہے تو یہ اپنے اپنے اندر سے یہ اسری اسبیت جو ہے اس کو نکال کے پھیکنا چاہیے آپ کو کہ ہم صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب صوبوں میں بٹے ہوئے ہیں آپ تو عقیدوں میں بھی بٹے ہوئے ہیں اور عقیدوں میں بٹے ہوئے ہیں تو کیسی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے دیکھ لیجئے سارے غائب ہیں ایک بھی نہیں ہے ان کی رہنمائی ریبری کرنے والا کہاں ہیں وہ سب جو روز بیٹھے رہتے تھے میری تقریر سیاسی نہیں ہے معاف کیجئے گا لیکن بات یہ ہے کہ اسری تقاضوں پر بات کر رہے ہیں آپ اردو کی تدریس کے تو اگر اردو کی تدریس پڑھانے والا وہ قصیدے کی دنیا کو دو سو سال پہلے میں ہی دوراتا رہے گا نہیں میں جب اپنی کلاس میں پڑھاتا ہوں میرے اسٹرینڈ پیٹھے ہیں یہاں پر تو میں قصیدے کو بھی اس طرح پڑھاتا ہوں کہ اس کے اثری تقاضے کیا ہیں اس قصیدے میں مسنوی کیا ہے مسنوی کا میرے اہد سے کیا رشتہ ہے یہ غزل کی شاعری صرف لورخصار کی شاعری نہیں ہے اس کے اور معنی اور مفاہیم بھی اس سے نکلتے ہیں بات کیا ہے کہ بنیادی طور پر استاد کو ایک تخلیق ذہن کا حامل ہونے چاہیے تب جا کے پتا چلتا ہے کہ کیا ہے میں شروع ہو جاتا ہوں تو باپ کیجئے گا تھوڑا سا یہ تیسرا مقالہ میرے عزیز ڈاکٹر محمد جابر کا تھا جو ہماری ہی مانو کے فیکلٹی کے ہیں ہمارے ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر محمد جا ان کے جو مقالے کا عنوان تھا وہ بہت اچھا تھا بہت اٹریکٹیو تھا مجھے بہت اٹریکٹ کیا اس نے کہ جدید علم کی تدریس اور اردو لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا دکھ ہو رہا ہے کہ جابر اس موضوع تھوڑا سا الیوبریٹ کرتے اور جسٹیفائی کرتے تو ذرا سا مزہ آتا کہ جدید علم اس لیے کہ واقعی عثمانیہ کی مثال ہے دوسری بات اور چیزیں ہیں کہ جدید علم کی جو تدریس ہے اردو اردو کے ذریعے سے وہ کس طرح ممکن ہے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے یہ اس کے کئی روخ ہیں اس تصویر کے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے محض یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا نہیں آپ دیکھئے تو حالات تو دیکھئے کم سے کم جو ملک پڑوس میں بنا الگ ہو کے جس کی سرکاری زبان ہے وہاں کوئی مجبوری آپ ذرا بتائیے کہ وہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی صرف ایک ایک خاص خاص علاقے کی زبان بن کے رہ گئے یہ اردو ورنہ تو پشتو بولنے والے ہیں سندھی بولنے والے ہیں پنجابی بولنے والے ہیں اردو ہندوستان میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جیسے ابھی کسی نے کہا کہ وہ کھوٹی ایسا نہیں ہے برقرار رکھے ہوئے ہیں تو جابیر تھوڑا سا ذرا سا اس کو آپ نظر سانی کریں گے مجبوری امید ہے اس مقالے کو جب یہ کتابی شکل میں شامل ہوگا انظر صاحب تو یہ تبدیل کر کے آپ کو دیں گے اس لیے کہ مجھے ان کی صلیتوں پر بھروسہ ہے اعتماد ہے لکھ سکتے ہیں یہ معاف کیجے گا اور دوسرا مقالہ تھا راہلہ خاتون کا کہ اردو اسددہ پیشاورانہ ترقی مہارتیں اور استعداد ظاہر سی بات ہے کہ استاد کے بغیر تو اور اس کی جو پروفیشنل ایویلیٹیز ہیں ان کے ادھار کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا میں تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے کبھی کبھی ایسا رکھتا ہے جیسے میں خود ستائی کے اکبر صاحب خود ستائی کی طرف نہ چلا جاؤں اس لیے کہ دو ہزار آٹھ میں ہندوستان میں ہماری ہماری نسل کے سامنے انٹرنیٹ اور یہ سب آنے لگا آہستہ آہستہ تو میں نے اس سے حتی لیمکان بچنے کی کوشش کی میرے بچے مجھے سکھاتے تھے ارے بابا کیا بات کرتے ہیں بہت آسان ہے بیٹھئے تو اسے ہی میں بتاتی ہوں بیٹی کہتی دیوں اس سے اور میں بھاگ زیادہ زیادہ سوڑ کے پھر جب میں پروفیسر ہوا دوہزار دس میں ادھار پر انٹرنیٹ سے میں پروفیسر ہو گیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر میں میں نے یہ کمپیٹر اور انٹرنیٹ سے میں جو نیا علم ہے اس سے واپسطہ نہیں ہوا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا اپنے تمام ساتھیوں سے کیونکہ میں جاتے ہی ہیڈ آتی ڈپارٹمنٹ بنا وہاں پر اور سارے جو ہیڈ تھے وہ اپنے ٹیوٹر سارے ورک کر لیا کرتے تھے اور میں ان سے گزارش کر رہا ہوں یا کسی کلر کو پکڑ کے لا رہا ہوں پھر میں یہ تو لی چلے گا بھی فاروق صاحب ایسے تو نہیں جب میں پروفیسر بن سکتا ہوں تو کیا میں انٹرنیٹ اور کمپیٹر سے یہ میرے پاس یہ تو ہے اس کا مطلب تو آپ سب کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ دیکھیں نا عریف میرے سامنے بیٹھے میں ابھی نظامت کر رہے ہیں صبح انہیں مقالہ بھی سنی ہے ان کا جب یہ آئے تھے تو میں جانتا ہوں کہ کیا حالت تھی ان کی آئی یہ سمنار کی نظامت کر رہے ہیں دو سال کے بعد معنو میں آنے کے بعد آئی یہ مقالہ لکھ رہے ہیں اور یہی مقالہ نے پچھلے مہینے ایک سبینار ہوا اس میں بھی مقالہ پڑھا انہوں نے اور بہت شاندار مقالہ پڑھا تو استاد اگر چاہے تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے اس طرح سے تو آپ کبھی بھی جو اسری علوم ہیں انٹرنیٹ ہے یہ ہے سب چیزیں ان سے بھاگئے مت ان کو سیکھئے یہ اس لئے یہی ایک طریقہ ہے بلکل آپ کا آپ کا بلکل اپنے آنے سے اور مجھے خوشید بات کی ہے کہ رائیلہ نے بہت سلیقے سے اپنے اپنے مقالے میں بہت سلیقے کے بارے میں بات کر رہے تھے بہت سلیقے سے انہیں انہیں نے بتایا کہ اپنے سلیقے کو کس طرح اپنے تدریسی پیشے میں بھارت حاصل کرنی چاہیے یہ یہ انہیں میں اس لئے کہ ٹیچر جو ہے اور ٹاٹ ہے یہ دو ہی چیزیں ہیں باقی سب اکواس ہے اگر یہ دو چیزیں ہیں تو سارے مرحلے اپنے آپ حل ہو جاتے ہیں دیکھیں زمانہ بدلہ ہے بہت تیزی کے ساتھ ویلیو سسٹم بدلہ ہے قدرے بدلی ہیں نا ویسے استاد ہے استاد بطور خاص اردو کا استاد تو پڑھانے کے علاوہ سارے کام کرنے کو تیار ہے بس کلاس میں ٹکنے کو تیار نہیں ہے کسی طریقے سے بالکل فنکچوریٹی نہیں ہے ٹائم کی کہ آپ میری کلاس نو بجے ہے تو نو بجے مجھے کلاس میں ارے اب آئیڈیل بنیں گے تب ہی تو بنیں گے پلکل پوری طریقے سے بچوں بچوں سے آپ خودی اس نو کی کلاس میں ساڑھے نو بجے آئیں گے تو کیا آپ سکھائیں گے کسی کو کیا کہیں گے ٹائم پہ آئیے نہیں آئیں گے نا چار دن کی کلاس ہوتی ہے یہ بیٹھیں بچے سامنے مانڈے ٹو تھازڈے گورمنٹ یو جسی کے نوم سے چار چار کلاس ہوتی ہیں میرا کورس کبھی پورا ہی نہیں ہوتا کم بخت میں پانچ کلاس لیتا ہوں پانچ ہی فرائیڈے کو ہوتی ہے اور فرائیڈے کو ہمارے ہے آپ کو بتا ہے مسلمان ساڑھے گیارہ بجے سے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں ارے بھائی نماز تو ڈیڈہ بجے ہوگی دو بجے ہوگی ساڑھے گیارہ بجے سے وضو کرنا ہے لیکن مجھے خوشی ہوتی تھی میں آزماتا تھا کہ میری کلاس میں سے ایک بچہ بھی ایسنٹ نہیں ہوتا جمعے کو بھی میری کلاس میں بچے آتے تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ استاد بھی ٹائم پہ آئے گا اور برداشت نہیں کرے گا اس بات کو کہ آپ لیٹ آئیں تو یہ پیشہ جو 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 ٹیچنگ سکلز ہیں آپ کے اندر ان کو بیدار کرنا اور دیکھیں ایک بات سن لیے بغور کہ ماں کے پیٹ سے کوئی لے کے پیدا نہیں ہوتا سب سب سیکھتے ہیں اور سیکھنا چاہیے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سب سے پہلا مقالہ شاہستہ روبی نے پیش کیا تھا جو بیدار سے آئی تھی اردو کی تدریس میں انٹرنیٹ اور دیگر تقنیقی وسائل بہت اچھا مقالہ تھا اور بہت انہوں نے پرزنٹیشن کے ذریعے سے جو ہمارے ہیں آج کل ایک نیا طریقہ ہے اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا پوری طریقے سے انٹرنیٹ اور بہت اصلاح میری گفتگو جو ہو جاتی ہے تھوڑی ذاتی ہوتی میں پرسنل ٹیچ دے کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں یہ شاید میری شاعری وائری کا کچھ چکر ہے جس پہ یہ سے پرسنل چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں کلاس میں پوچھتا ہوں آگے کہ کون کون انٹرنیٹ جانتا ہے تو پتہ چلا کہ پہلے سال ایک لڑکی کلاس میں کہنے کی موبائل نہیں اس کے بعد موبائل نہیں ہے بیٹا تم اتنی دور گھر سے پڑھنے آئی ہو اببا نے منع کر دیا ہے کہ موبائل ہوگا تو تم انٹرنیٹ یوز کرو گی انٹرنیٹ پہ تو خرافات آتی ہے بکواد آتی ہے برے ہو جاؤ گے بد کردار ہو جاؤ گے اب ذرا سوچ کے دیکھیں آپ بہت برسوں کی بات ہے جب میں نیا نیا لیکچرر ہوا آج سے پینتیز برس پہلے میں جس مکان میں رہتا تھا کرائدار میں وہ ایک بڑے حاجی صاحب کا مکان تھا اور ان حاجی صاحب کی ٹی وی نہیں تھا ان دمانے میں چطرہار بہت پاپولر پروگرام ہوا گرتا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو چطرہار آتا تھا تو حاجی صاحب جیسے ہی گھر سے باہر جاتے تھے ان کی پانچوں پانچوں لڑکیاں جھٹ جھٹ ہارے گھر آجاتی اور میری بی بی اور میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چطرہار دیکھتی تھی اور پھر جیسے ہی لگتا تھا گھنٹی بجی اببا آگئے کیا بھگدل مچتی تھی جیسے گھڑ سوار جو میدان میں گھوڑے دوڑاتے ہیں ایسے بھاگتے تھے اپنے اندر اور میں نے بچیوں سے کہا کہ ان کی والدہ سے کہا کہ میں اببا سے بات کروں ان کے تنہیں بہت نت کیجئے آپ سے مکان خالی گرا لیں گے خام بخام آپ پہلی بار اتنے اچھے گرائدار آ رہے ہیں جو اتنے اچھے طریقے پیش آتے ہیں لیکن میں تو ٹیچر ہوں بھائی میں بات آنے والا تھوڑی ہوں کوئی ٹیچر تو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے سوچتا ہے میں نے حاجی صاحب کو بتایا ہے حاجی صاحب یہ بتایا یہ کیا ہے یہ بندوخ ہے اس سے قدل کرنے کا کام لیا جاتا ہے لیکن یہ بندوخ جب لوگ آپ کے گھر پہ چڑھا آتے ہیں تو آپ کی جان بچانے کی کام بھی آتی ہے اس ٹیلیوزن پہ چطرہار ہی نہیں آتا دوسرے بھی بہت سارے پروگام آتے ہیں یقین جانی ہے وہ چپ چاپ گئے اور اگلے دن ان کے گھر میں انٹینہ رٹکا ہوا تھا تو آپ دیکھئے تو اس بچی کو میں نے اگلے سمیسٹر میں جو بچی آئی تو بہت خوبصورت سا موائل اس کے ہاتھ میں میں نے کہا کہ ابا کو سمجھاؤ کہ سارے کام اس پہ ہو جاتے ہیں گھر مجھے آنا ہے تو میں انٹرنیٹ سے ٹکٹ بک کرا لوں گی میں یہ کرا لوں گی اور اب ریختہ نے تو سارے مسائل حل کر دی ہے ہمارے ایک منٹ پہ ریختہ اور جی ڈائب کیجئے اور ساری کتابیں موجود ہمارے سامنے کہیں جانا نہیں بڑھتا مجھے آج تک بہت دنی آدھے جب میں ریسرچ میں داخلے کے لیے اپنے استاد کے پاس گیا تو انہوں نے یہ نیچے دیکھا اوپر دیکھا کس موضوع پہ کام کرو گے میں نے کہا شاعری میرا مزاج ہے کہ نے کہا اچھا بیٹھ جائی وہ نام لکھوا ہے انہوں نے دس شاعروں کے ان کی تاریخ پیدائیس اور ان کے تاریخ وفات اور ان کے دو دو شیئر نوٹ کر کے لائی جو آپ کو پسند ہیں میں جھٹ لائیبریٹی گیا سواز شام تک لائیبریٹی شام جو ان کے پاس لوٹا تو میرے سارے کپڑے یہ ایسی لائیبریٹی نہیں ہوتی تھی وہ زمانے دھول ہوتی تھی لائیبریٹی کے اندار سارے میرے دھول میں اٹھے پہ کپڑے میں ان کے سامنے آیا کہ میں سر یہ بھی یہ انہوں نے مسکرائے اور نیچے سے اوپر تک دیکھا مجھے کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے پولے ایسا کہ ریسرچ کا فارم بھر دو یہ ڈیچر ہوتے تھے جو اس طرح کی تربیت آپ کو کرتے تھے اس طرح کی ڈیچر ہوتے تھے میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا وہ زمانے میں مواد کی پرہامی ریسرچ کے لیے کتنا مشکل کام ہوتا تھا آج آپ گھر بیٹے میں سارے مواد حاصل کر لیتے ہیں لیکن جیسے کہ ہمارے ساتھی نے کہا تو کٹنگ پیسٹنگ کا پروگرام یہاں بھی چل جاتا ہے تو کٹنگ پیسٹنگ تو نہیں سکھا رہا انٹرنیٹ آپ کو لیکن آپ کر رہے ہیں آسانی کے لیے تو اس کٹنگ پیسٹنگ سے بچیے بھائی اس برارت مطالعہ کیجئے اور آپ کے جو تجربات ہیں آپ کے جو مشاہدات ہیں ان کو بیان کیجئے اکبر صاحب بہت وقت آپ لوگوں کا لے لیا یقین جانیے کہ بہت خوشی ہوئی یہاں آگر بہت اچھا لگا اور سب سے بڑی بات دیکھیں ایک ٹیچر کو کیا چاہیے مجھے بتائیں ایک شاعر کو سامعین چاہیے اور شیر تو میں اس لیے سناوں گا نہیں ان کے کہنے کے بعد کہ آپ کی صورتیں مجھے بڑی بیبسی سے بھری بھی لگ رہی شیروں سے ایسے بچوں کو شیر نہیں سنانے چاہیے لیکن مجھے بہت اچھا لگا آپ کے درمیان آپ کو مبارکباد کل آپ رہیں ان جبار سے لوگ آئیں ہیدر آباد کو انجوائے کریں ہیدر آبادی بریانی سے لطف اندوز ہوں اور آپ دیکھئے کہ مانو ایک تجربہ ہے یہ ایک تجربہ ہے اردو کے لیے اردو کی تدریز کے لیے اور مجھے اس بات کا بھی حساس ہے کہ اس اس ادارے کے پیچھے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایک قوم جو پسپاندہ ہے سچر کمیٹی جس کی حقیقت بیان کر چکی ہے انہیں کوئی ایسے مواقع نصیب ہوں دیکھیں نا میری بچی ہجاب لگا کے اس پریزنٹیشن کو کمپیوٹر کے پیش کر رہی تھی یہ ہجاب کہیں اس کے آڑے آیا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ پردہ ہو نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے وہ اگر ہجاب پہن کے رہنا چاہتی ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے مجھے بتائیے وہ رہنا اپنی طریقے سے رہنا جاتی ہے ہندوستان کی ڈیموکریسی کی سیگولیزم کی یہی تو پہچانتی جس کو مٹانے کے لیے لوگ لڑے ہوئے ہیں دیکھئے میں نے اصلی تقاضے پیدا کر دیئے نا اپنی گفتگو کے اندر یہ زارے بیٹھے ہیں ایران کے اندر لڑکیاں فٹوال کھیلتی ہیں کیوں صاحب تصبر کیجئے وہ ملک جو جس کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ دانہ دانہ کے لیے محتاج کر دیں ان کے لیے در پہ ہے ایک بڑا ملک اس ملک کو اور وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرتی ہیں وہ گھبراتی نہیں ہیں ڈڑتی نہیں ہیں کسی سے تو آپ کو بھی اپنے اندر کیونکہ آپ ٹیچر ہیں آپ کے اندر لیڈر لیڈر لائک کوالٹیز ہونی چاہیے اس لیے کہ آپ رہنومہ ہیں آپ کلاس میں کھڑے ہوں تو لگنا چاہیے کہ آپ کچھ دینا چاہتے ہیں کسی کو مجھے چھوٹا دوا کے یاد آتا ہے کہ جب میں ادھوپر یونیسٹری میں پروفیسر شپ کا انٹریو دینے گیا تو مجھ سے پروفیسر تربیدی جو وائس چانسلر تھے بہت ہسمک بڑے مزاج کے آدمی تھے بہت عجیب و غریب انداز میں بات کرتے تھے آپ کو تاجیب ہوگا میں سناوں گا تو اندر مہا راجبور تھاکر ہوتے ہیں راجستان میں آپ کو پتا ہے میں اندر کمرے میں داخل ہوا تو میں ڈر گیا میں گئے بھائی چانسلر ایسے کیسے لب لہجے میں گفتو کر رہے ہیں تو جو ایک ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہا کہ یہ لیجیے صاحب دیوان غالب کھولیے دیوان غالب کی پہلی غزل کا پہلا شیر اور یہ رہی چاگ اور یہ ایڈسٹر پڑھا کے دکھائیے کیسے پڑھائیں گے آپ سوچ سکتے ہیں آپ اس لیے میں کہتا ہوں میں نے پڑھایا باقاعدہ اور کر کے بتایا ان کو سارا کا سارا کلاس کے اندر کھڑے ہو کے میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ کام ہے کہ ہم نے داستانوں کو کلاس میں پڑھانا بند کر دیا ہم نے کلاسیکل پویٹری کو کلاس میں پڑھانا بند کر دیا اس لیے کہ ہماری زبان ہمارا بیان ہی ٹھیک نہیں ہے ہمیں ایک صفحہ پڑھیں گے سکتے تو اسٹرینٹ کو کیا سکھائیں گے آج داستانوں کی تدریس بند ہو گئی انٹریو میں آج کل ایک نیا ٹرینڈ اور آیا ہے کہ جب آپ آتے ہیں پروفیسر کے لیے تو وہ داستان میر امن کی داستان آپ کی بھائی ذرا پڑھ کے سنائے تلس میں ہوش روح آگا ایک پہلا سفحہ آپ کو تاجیب ہوگا دس میں سے نو کنڈریوٹ جو ہیں وہ نہیں پڑھاتے مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کلاس میں چار داستانیں کورس کے اندر ہیں آپ کیسے پڑھاتے ہیں میں نے دیکھو بھائی باغ و باہر کا پہلا حصہ ہے وہ میں پڑھا دیتا ہوں فسانہ آجائے مختصر ہے وہ پڑھا دیتا ہوں رانی کیت کی کہانی وہ بھی سوٹی سی وہ بھی پڑھا دیتا ہوں جو داستان بڑی ہوتی ہے اس کے مختصر اس سے پڑھا دیتا ہوں لیکن پڑھاتا نہیں ہوں پڑھواتا ہوں پہلے خود ریڈنگ کرتا ہوں پھر ان سے پڑھواتا ہوں سمجھ رہے ہیں تو یہ جو ٹیکس ریڈنگ ہے اس کی اہمیت کو سمجھئے اور اپنے اقلاف جہاں بھی اثر طرح ہے وہاں جائیں اور اس طرح پڑھیں میں بے انتہا شکر گزار ہوں پروفیسور سمی کا کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع انایت کیا شکریہ